دوستو اسے ضرور پورا سنیں اگر آپ کبھی نہیں مزید میں نماز پڑھنے جاتے ہو اس سے پہلے کہ میں اپنی بات رکھوں میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ سنانا چاہتا ہوں جسے میں نے بہت محسوس کیا ہے بات ہے ایک عید کی صبح کی جب میں سات بجے والی جماعت پڑھنا چاہتا تھا لیکن دیر ہو جانے کی وجہ سے راستے سے ہی دوسری مزید کا رخ کیا جہاں آٹھ بجے کی نماز تھی سو مزید میں سوائے میرے اور میرے بچوں کے ایک یا دو ہی لوگ چلتے پھرتے نظر آ رہے تھے کچھ دیر میں میری نظریں مزید کے انٹرنس پر پڑی جہاں ایک بچہ جس کے عمر غالباً آٹھ سے دس سال کی ہوگی بڑی خوشی سے مزید میں داخل ہوا اس کی چال مانو ایک کھیلتے ہوئے ہیرن جیسی تھی مزید میں زیادہ لوگوں کو نہ پا کر وہ ہم سے قریب ہی آ کر بیٹھ گیا میں نے دیکھا اس کی آنکھیں خوشی سے چمک رہی تھی کرتہ پہجاوہ اور ٹوپی پہن کر آنکھوں میں سرما لگا کر وہ جس انداز میں تھا مانو اس نے عید کی صبح کی بہت پہلے ہی سے تیاری کر رکھا تھا کچھ دیر وہ یہاں وہاں سرکتا کھیلتا آخر کار ایک جگہ بیٹھ گیا اسے دیکھ کر میرے مند میں خیال آیا کہ عید کے دن تو کوئی بچہ اکیلے نماز میں نہیں آتا اکثر بچے اپنے اببہ کے ساتھ اپنے والد کے ساتھ ہوتے ہیں جیسے کہ میرے بچے بھی میرے ساتھ تھے اسے دیکھ کر مجھے یہ لگا کہ وہ ضرور کوئی یتیم ہے اور شاید باپ کے نہ ہونے کی وجہ سے اکیلے آیا ہے جسے شاید اس کی ماں نے تیار کر کے اس عید کی خوشیوں کو منانے کی پہل کرنے بھیجا ہوں ہاں دوستو عید کی نماز پڑھنا ہے میں ان خیالوں میں ہی تھا کہ اسے دیکھا کہ وہ ایک پلر سے لگ کر کھیلتے کھیلتے سو گیا میں نے سوچا شاید عید کی خوشی سے وہ صبح جلدی اٹھا اور اب نیند آ گئی ہو میں ان خیالوں میں ہی تھا کہ امام صاحب کی تقریر کی آواز نے مجھے اس خیال سے ہٹا دیا اور اب مسجد میں کچھ اور لوگ بھی داخل ہو چکے تھے دھیرے دھیرے لوگوں کا مجمع بڑھنے لگا تھوڑی ہی دیر میں میں دوبارہ بچے کی طرف متوجہ ہوا اور دیکھا کہ امام کی تقریر کی آواز سے وہ اٹھ کر بیٹھ گیا اس نے دوبارہ اپنے خوشیوں کو بٹوڑنا شروع کر دیا لیکن اب جیسے اس کی آنکھیں ہر ایک آئے وے نمازیوں کو باری باری دیکھ رہی تھی جیسے وہ انہیں دیکھ کر کسی اپنے کو تلاش رہا تھا وہ دھیرے دھیرے سرکتا آگے کی صف میں جا کر بیٹھ گیا جو کی خالی تھی میں تقریر سننے لگا اور وقت آیا کی مسجد پوری بھر چکی تھی اور معظم نے اقامت دینا شروع کر دیئے ہم سب نماز کے لئے کھڑے ہو گئے بس نماز شروع ہونا ہی تھا کہ میری آنکھیں دوبارہ اس بچے پر پڑی لیکن اس بار اس کے چہرے کی ساری خوشیاں گائر تھی مانو کسی نے اس کے سارے سپنے سارے عید کی تیاری پر پانی فیر دیا ہو وہ آگے کی صرف سے بھیڑ کے بیچ میں سے ہوتے ہوئے پیچھے کی اور آرہا تھا باہر کی اور آرہا تھا دراصل وہ خود نہیں آرہا تھا اسے لوگ پیچھے کر رہے تھے وہ ایک کتار سے دوسرے کتار پر آتا تو وہاں کے لوگ اسے پیچھے کر دیتے پھر اس کے پیچھے کے کتار کے لوگ اور پیچھے کر دیتے میرا دل چاہا کہ اسے اپنے قریب بلا کر اپنے بچوں کے ساتھ کھڑا کر دوں لیکن میں تھوڑی دوری پر تھا اور تب تک کچھ لوگ رکعت بان چکے تھے اور اسی طرح میں نے اسے آخری صف تک پیچھے جاتے ہوئے دیکھا اور آخر کار وہ میری نظروں سے اوجھل ہو گیا امام صاحب تدبیر دے چکے تو میں نے بھی فوری رکعت بان لی بعد نماز کے میں نے بہت تلاشا اس بچے کو لیکن وہ کہیں نظر نہ آیا مجھے مانو ایسا لگ رہا تھا کہ میں نے کوئی گناہ کر لیا ہوں کہ اگر وہ ایک یتیم تھا تو مجھے اور مسجد میں تمام لوگوں کو اس سے الگ درجہ دینا تھا لیکن ہم سبھی نے اس بچے کو جو سب سے پہلے آ کر مسجد میں داخل ہوا تھا اسے دھکے دے کر ایک بات ایک سب سے پیچھے کر دیئے مجھے تو یہ بھی نہیں معلوم ہوا کہ کیا اس بچے کو مسجد کے اندر جگہ ملی بھی ہوگی کیونکہ عید کے دن تو مسجد پورا پیک ہو جاتا ہے کاش کی میں اس بچے کو ڈھونڈ پاتا اور اسے مسکرا کر دیکھتا اور اس کے سر پر ہاتھ فیر پاتا اب مجھے افسوس بھی ہوا اور غصہ بھی آیا ان تمام لوگوں پر جنہوں نے اسے اتنا پیچھے کر دیا کہ اسے شاید اپنے باپ کے نا ہونے کا احساس دلایا ہو میں اس واقعے کو اور اس بچے کو آج تک بھلا نہیں پایا ہاں دوستو یہ اس لیے ہوا کہ مسجد میں آنے والے بیشتر لوگوں کے دماغ میں یہ بھر گیا ہے کہ بچے کے صف میں رہنے سے نماز ہی نہیں ہوگی اور نتیجہ تن جانے میں انجانے میں ہم نے ایک شاید یتیم یا ایک غریب بچے کو اپنے بیچ میں کھڑا ہونے نہیں دیا جبکہ اس کا حق تھا کیونکہ وہ سب سے پہلے آ کر بیٹھا تھا وہاں میرے دوستو یہ کس طرح کا عمل ہے ہمارا جبکہ یہ بات ثابت ہے کہ بچوں کو مسجد میں آنے دیا جائے ان کی حوصلہ افضائی کی جائے جبکہ اسلام یہ سکھاتا ہے کہ اللہ کے نزدیک کوئی بھیدباؤ نہیں یہی نہیں میں تو ہر نماز میں ان بچوں کو دیکھ کر افسوس کرتا ہوں ان لوگوں پر ان بزرگوں پر اور جوانوں پر جو ہمیشہ بچوں کو بنا حکمت کے ساتھ ایسے پیچھے ڈھکیلتے ہی کہ بچوں کی آنکھیں دیکھ کر لگتا ہے مانو وہ بدعائے دے رہی ہے مانو ان کے کانفیڈنس کو کسی نے تیز چھوی سے چیر دیا ہو اب اس معاملے پر چونکہ ہمارے امام بھی بہت زیادہ نصیت نہیں کرتے لوگوں کو سو یہ معاملہ ایسا بن گیا ہے کہ بچوں کو جن کے عمرہ دس بارہ یہاں تک کی پندرہ والوں کو بھی پیچھے کر دیتے ہیں یہاں تک کی بچے نماز شروع کر چکے تب بھی انہیں اٹھا کر یا دھکیل کر پیچھے کر دیتے ہیں اور جب پیچھے کے صرف میں دوسرے بڑے آتے ہیں تو وہ واپس انہیں پیچھے کر دیتے ہیں اور پھر یہی سلسلہ جاری رہتا ہے یہاں تک کی بچے ایک کم سے پیچھے ہو جاتے ہیں میں نے تو یہاں تک دیکھا ہوں کہ بچوں کے آنکھوں میں آسو تک تیر جاتے ہیں نماز کے حالت میں ان بڑے اور بزرگوں کی اس روئیے سے ہم ان بچوں کو اٹھا کر پیچھے کر رہے ہیں جو فجر کے وقت بھی اٹھ کر سب سے پہلے مسجد میں داخل ہوئے اور آگے صرف میں جا کر بیٹھے ہیں ان بچوں کو پیچھے کر رہے ہیں جنہیں ایک طرف ہم دس سال کے ہونے پر ڈانٹ رہے ہیں پیٹ رہے ہیں نماز بھیج رہے ہیں نتیجہ تن کچھ بچے تو اب گھر سے نکلتے ہیں لیکن مسجد میں ہی نہیں جاتے ہیں کیونکہ انہیں زبردستی چھوٹا ثابت کرنے میں لگے ہیں ہمارے یہ بزرگ کچھ بچے تو پہلے ہی سے جا کر مسجد کے کونے میں کھڑے ہو جاتے ہیں بھلے ہی پورے مسجد کے مسلے جو خالی رہے ہیں کیونکہ انہیں پتا ہے کہ چار رکعت ختم ہوئے تک آخر کار انہیں بالکل پیچھے کر دیا جائے گا اور کبھی کبھی تو تاجیب بتائی کہ اس کونے میں کھڑے بچے کو بھی درویزی کی اور دخیل دیا جاتا ہے اگر مسجد پوری بھر گئی ہو اور دیر سے آئے ہوئے آخری رکعت میں پہنچے ہوئے لوگوں کو اگر جگہ نہ ملے تو میں نے خود کئی شرارتی بچوں سے محبت کے ساتھ بات کیا ان سے ملا سلام میں پہل کیا انہیں مرتبہ دیا تو نتیجے میں وہ بچے آپ سنسیرلی نماز پڑھتے ہیں پھر بھی بچے اگر شرارت کر لیں تو ہم ان سے دوبارہ محبت سے پیش آئے اسلام کا طریقہ تو وہ ہے جس نے بڑو بڑو کو ٹھیک کر دیا اور یہ تو ہمارے بچے ہیں اور اس بات کو لے کر میں نے کئی مرتبہ لوگوں کو سمجھانا چاہا اور لوگوں سے بات کیا لیکن نتیجہ یہ دیکھا کہ ان کے دماغ میں ایک قسم کا تعلہ لگا ہے اور وہ اس سے اوپر نہیں سوچنا چاہتے ہیں کوئی یہ جواب دیتا ہی کہ کندے سے کندوں کا ملنا ضروری ہے تو میں پوچھتا ہوں کہ کیا کوئی ناٹا آدمی یا بہت اوچھا آدمی اگر صف میں آ جائے تو آپ اسے اٹھا کر پیچھے پھیک دو گے کوئی یہ جواب دیتا ہے کہ شریعت میں بچوں کو صف میں کھڑا کرنا منا ہے افسوس کہ انہوں نے اپنی نئی شریعت بنا دی ہے تاجب ہوا اس وقت جب یہی لائن ایک بڑے مسجد جو کی کسی علاقے کا مرکز بھی ہے وہاں کے امام نے بھی یہی کہا لیکن تھوڑی باتشیت کے بعد کہا کہ یہ ہمارے ٹرشٹ کا رول ہے جیسے ٹرشٹ کے رول کو شریعت کے اوپر لاد دیا ہو خیر بچوں کو ہم بچپن میں مسجد سے دور کر رہے ہیں اپنے اس عمل سے جبکہ ان میں یہ عادت ڈانی ہے کہ انہیں مسجد میں آ کر خوشی ملے وہ مسجد میں آنا سیکھیں انہیں مسلمانوں کی اجتماعیت اور مضبوطی کا پتا چلیں ان کے اندر کانفیڈنس آئے اور سب سے پہلے تو ان کے اندر مسجد میں آنے کا اور اللہ اور دین سے رشتہ بڑھانے کا جذبہ اور عادت آئے ان کے اندر لیکن ہمارے بڑوں کو ان باتوں سے کیا انہوں نے بس جیسا لوگوں کو کرتے پایا یا سنا اسی پر عمل ابرپا ہو گئے ہیں آئیے اب ذرا مختصر میں اس بات کو جانے کہ کیا واقعی میں شریعت بچوں کو مسجد میں آنے سے یا بڑوں کے صف میں کھڑے ہونے سے روکتا ہے نہیں بلکہ ہمارے سامنے یہ بات ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سجود کو لمبی کر دیتے جب ان کے نمازیں ان کی پیٹ پر ہوتے ہیں اس سے یہ ثابت ہے کہ بچے مسجد میں رہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نمازوں کو شورٹ کر دیتے چھوٹی کر دیتے جب پیچھے بچوں کے رونے کی آواز آتی یہ تو ثابت ہوا کہ بچے مسجد میں آئے اب کیا ہم ہر بچوں کو ہر جگہ کھڑے ہونے دیں نہیں اسلام ہمیں درمیانہ روئیہ سکھاتا ہے ہم بچوں کو آنے دیں جن میں کچھ بہت سنسیر ہے تو کچھ سرارتی بھی اب بچوں کے والد یا کوئی بڑے ان کے ساتھ ہے تو انہیں انہی کے ساتھ رہنے دیں اور اگر نہیں بھی ہے اور کچھ بچے جیسے چار یا پانچ بچے صف میں پہلے ہی سے ہیں تو یہ تو اور بہتر ہوگا کہ انہیں بڑوں کے بیچ میں ہی رہنے دیں تاکہ وہ مستی سے غریص کریں اور خشو کے ساتھ نماز پڑھنا سیکھیں یا بچوں کو الگ الگ صف میں تقسیم کر دیں اور اگر وہ پہلے ہی سے تقسیم ہے تو ویسا ہی رہنے دیں انہیں نہ کسی جگہ اگر بہت ہی ضرورت محسوس ہو تو بچوں کو نماز سے پہلے ہی احسن طریقے سے بہت ہی محبت اور حکمت کے ساتھ ایک بازو کی اور کر دیں نہ کی پیچھے کریں لیکن اگر کوئی نماز شروع کر چکا ہے تو بہتر ہے اسے وہی رہنے دیں نماز میں پیچھے کرنا مناسب نہیں خاص کر ان بچوں کو جو کچھ حد تک بڑی عمرکے ہیں کسے پتا ہے کہ کس کی نماز اللہ کے نزدک قبولیت رکھتی ہے دیکھنے میں تو یہ بھی آیا کہ بڑے لوگ ایسے بڑے بچوں کے نماز کی حالت ان کے سامنے سے جانے سے بھی غریض نہیں کرتے ہیں جیسے ان بچوں کی نماز نماز ہی نہیں ہیں کہیں مرتبہ تو یہ ہوا کہ میں نماز کی حالت میں ہوں اور بازو میں کھڑے بچے کی حرکتوں سے تو کچھ نہیں ہوا لیکن اس بچے کو کچھ بزرگوں کے چلانے اور بڑھ بڑھ کرنے سے نماز میرے خراب ہوئی مطلب ہمارے بڑوں میں حکمت ہی نہیں ہے وہ جس چیز کیلئے اس بچے کو روک رہے اسے چلتا رہے وہ اسی چیز میں اور زیادہ تکلیف دے رہے ہیں بچے کی حرکت سے تو اتنی تکلیف نہیں رہی جتنی کی ان کی آواز اور ان کے بڑھ بڑھ کرنے سے رہی ہے میں نے یہ بھی محسوس کیا کہ یہ جو بڑے بزرگ لوگ ہیں انہوں نے شاید بچپن میں مسجد کا موہ تک نہیں دیکھا ہوگا یا پھر انہیں بھی لوگوں نے ایسا ہی پیچھے کر دیا اور اب یہ بھی وہ ایسا ہی کرتے ہیں اور شاید یہ بچے بھی بڑے ہونے کے پاتھ ایسا ہی کریں گے یا پھر مسجد آنا ہی چھوڑ دیں گے خیر والدین بھی مسجد میں اس بات کا خیال رکھیں کہ بہت چھوٹے بچوں کو جو بالکل نہیں سمجھیں گے وہ پیشاب یا کوئی گندگی کر سکتے ہیں تو انہیں مسجد میں نہ لائے یا پھر انہیں ہر چیز سے فارغ کر کے لائے جائے اور والدین کا یہ بھی اہم رول ہو کہ وہ اپنے بچوں کو ہمیشہ خاص کر مسجد بھیجنے سے پہلے مسجد کا احترام کرنا سکھائے مسجد کے ایتھکس کو ریمائن کریں تاکہ بچے بھی صحیح طریقے سے نماز پڑھے اور مسجد کو جو اللہ کا گھر ہے وہاں شرارت اور مستی کرنے سے غرحز کریں اور دوسرے نمازیوں کی نماز میں بھی بسٹربنس نہ کریں لیکن میں سب سے یہ رخواست کروں گا کہ مسجد آئے ہوئے بچوں کے ساتھ حکمت سے پیش آئے اور جو بچے پہلے ہی سے آ کر آگے کی صف میں ہو تو ہمیں یہ حق نہیں ہے کہ ہم نماز شروع ہونے کے بعد یا بالکل آخر میں آ کر ان بچوں کو پیچھے دھکیل دیں اور آخر میں اس بات کو یاد رکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے محبت کرتے اور ان کے ساتھ بہت ہی رحم سے پیش آتے ہیں کیا ہم بھی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کو اپناتے ہیں دوستو اس بات پر غور کریں اور سبھی والدین بھی اس بات پر غور کریں اپنے بچوں کو مسجد بھیجنے سے پہلے اور مسجد میں آئے ہوئے بچوں کے ساتھ تمام بزرگ اور بڑے جو حکمت سے پیش آئے انہیں مرتبہ دے ان کے ساتھ حسن سلوک کریں اور بزرگوں سے امام سے اس بات پر نصیت بھیلے اس پر اور مسجد جانیں اور ہمارے جو بزرگ لوگ ہیں علماء دین اور امام تمام لوگ اس بات پر روشنی ڈالیں اور صحیح طریقے سے رہنمائی کریں لوگوں کی